بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حیدر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ بہت شکریہ والیکم السلام سلام علیکم سلام میں کانٹیکس کے لیے جدی جدی آپ کے سامنے پتیس سیکنڈ میں پیش کرتا ہوں کہ اس وقت کی موجودہ جو امرجنگ نیوز آئیٹمز ہیں وہ کیا کیا ہیں پھر اس کے اوپر ہم تھوڑا سا تجزیہ کر رہے ہیں اور آپ کا بھی رائے لیں گے اور چیزوں پر ایک تو ہے جو سب سے بڑی خبر ہے کہ پریزنٹ الوی نے تھرٹین بلز جو ہیں وہ انسائنڈ واپس کر دی اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بل میری نظر میں تھا وہ کوڈ آف کرمیرل پروسیجر بل تھا جس میں پولیس کو اجازت دی گئی ہے کہ بغیر وارنٹ کے ارسٹ کیے یاد رکھیں اس کے اندر پہلے انٹیلجنس ایجنسیز کا بھی دالہ تھا فوجیوں کا وہ نکال دیا گیا اس بل کو بھی واپس کر دیا ہے بے پناہ انہوں نے یہ پیپر میلز یونیورسٹین ٹائپ پاس کی تھی ان کو بھی واپس کر دی ایک یہ بہت بڑی خبر تو اسی صرف خبر ہے کہ عمران خان کی جیل سے جو ان کی بیگم صاحبہ بشا صاحبہ نے خبر دیا وہ کہا ہے کہ جی بلکل اسی طرح ان کے حالات ہیں کوئی تبدیلی بہت چھوٹا سہل ہے مرال ان کا بہت ہائے ہے لیکن نہ ان کو گھر کا کھانا دیا جا رہا ہے اجازت دی گئی نہ ان کے لائرز کو ملنے دیا گیا نہ ان کے ڈاکٹر کو ملنے دیا گیا اور نہ ان کو قرآن مجید سپلائے کیا گیا جو اسلام آدھائی کورٹ نے آمیر فاروق نے خود آرڈر دیئے تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی پولیس کا اہلکار ان کے سہل کے ارگر نہیں ہے سارے فوجی ہیں یا آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیں پولیس کا کوئی اہلکار جیل میں ان کو گارڈ نہیں کر رہا تیسی چیز یہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے بین لگا دیا ہے کہ کسی قسم کا الیکشن سروے نہیں کر سکتے اس لیے الیکشن پر اثر انداز ہوگا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈیجیٹل میڈیا براڈکاس میڈیا کوئی ٹیلیویزن سٹیشن نہیں حتیٰ کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو انفلوینسرز ان کو بھی اجازت نہیں ہے اور اگر انہوں نے کی تو وہ ان کے جو ایکریٹیشن ہے وہ واپس کر دیا گی مطلب کہ وہ الیکشن کمیشنر نے میمرا کے اپنے طاقت لے لیے کہ ہم جی اس چینل کو بنگ کر دیں اس کے بعد جی ایک اسلام آدھائی کورٹ میں ابھی تک پیٹیشن فکس نہیں ہوئی عمران کی بیل کی اس کیس میں اور وہ آمیر فاروق جو ہے ٹرام ٹول کرے ابھی سے فوج نے آسین نے اس کو کائے لے کرنے کے لیے لیکن بابر ستار کے پاس کیس مارک ہوا شندانہ گلزار کا تو انہوں نے سولہ آگست کو ان کو بلا لیا ہے اور کائے سب کو نوٹس کیا ہے کہ جی مجھے میرے سامنے شندانہ گلزار کو اور شیریہ رفیدی کو جن کو آپ نے تھری ایم پیو کے تحت ریش کیا ہے ان کو پیش کیا جائے بشرا بی بی کے ڈائیری کے متعلق میرے پاس بڑی زبدہ سے ایک انسائٹ خبر آئی ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا تو سر یہ حالات آپ دیکھتے رہے ہیں تو اس کو دیکھتے میں آپ کا کیا تجزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدر بھائی بہت سارے ایشیوز ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو صدر عارف الوی نے جو جو تھرٹین بلز ہیں جو ان کو واپس بھیجا ہے اور انہوں نے اپنے ریمارکس میں لکھا ہے کہ آپ برائے مہربانی ذرا بتائیے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں کتنے ممبرز موجود تھے کیونکہ کوئی بھی بل جب پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے تو ایک بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کورم پورا ہو تو وہاں پر تو جو ہم نے پارلیمنٹ کے وہ جو دیکھی ہیں پروسیڈنگز وغیرہ اس میں تو میرا خیال ہے کہ دس ممبرز بھی موجود نہیں تھے تو یہ پارلیمنٹ جو ہے ایسے بلز جو کہ اتنے فار ریچنگ کونسیکونسز کے ہیں وہ کیسے پاس کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر وہ بتائیں گے صدر الوی کو کہ وہاں پر دس بندے موجود تھے اور انہوں نے اس ان پروسیڈنگز کی فوٹیج بھی مانگی ہے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ سارے بلز جو ہیں ٹوٹلی بوگس ہیں ان میں کوئی لیگیلٹی نہیں ہے اور اس لحاظ سے یہ بلز جو ہیں پاس نہیں ہو سکتے اور ان میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو یہ بلز جو پاس کیا گیا تھا کہ جی پولیس کو اور آرمی کو اور ان کے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ جا کر لوگوں کے گھروں پہ دعویٰ بول دے اور وارنٹ کے بغیر تو یہ تو سراسر ناانصافی اور سراسر ظلم تھا اور وہ بل بھی زارہ کے صدر الوی نے واپس کر دیا ہے تو انہوں نے الحمدللہ اپنے فرائض جو ہیں وہ انجام دینے شروع کر دیا ہیں میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ صدر الوی کو اپنی عہدے کا استعمال کرتے ہوئے فوراً حکم جاری کرنا چاہیے تھا کہ وہ عمران خان کو جیل سے فوراً رہا کریں کیونکہ یہ جس طریقے سے مقدمہ چلائے گیا ہے وہ بالکل غلط تھا اس مقدمے میں کوئی بھی قانون کا پاس نہیں رکھا ہے اس لحاظ سے عمران خان کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں آمیر فاروق صاحب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی تاریخی مکمر تیہ نہیں کی ہے کہ وہ کب عمران خان کی پیٹیشن کو سنیں گے یہ کتنا ظلم ہے کہ ایک انسان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہو رہی ہے جس کو جیل سراسر بے بنیاد اور غیر قانونی طریقے سے بھیجا گیا ہے اور وہ بیچارہ دس گیارہ دن سے جو ہے وہاں پر ایک کال کوٹری میں مقید ہے اور سڑ رہا ہے اور یہاں پر جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اس پیٹیشن کو سن سکے تو ظاہر ہے کہ یہ تو اس کو اوپر سے احکامات آ رہے ہیں جس کے تحت وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے لیکن یہ بھی سراسر قانون کے خلاف ہے اور اس سے جو ہے وہ جو ہمارے قانونی ادارے ہیں ان کی بھی ساخ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے بلکہ ان کی ساخ مزید مجروح ہوئی ہے جیسے فیض صاحب نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا نا کہ بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی کسے مکل کریں کس سے منصفی چاہیں تو یہی کیفیت ہے وہاں پاکستان میں کہ یہ اہل حوث جو ہیں وہ ہر ایک چیز پر قابض ہوئے ہوئے ہیں اور وہاں پر نہ تو کوئی انصاف ہے نہ قانون ہے جنگل کا بھی قانون نہیں ہے اس سے بھی بتر ہے اور خام خا جو ہے ایک اچھے بھلے انسان کو جو پاکستان کی خدمت کر رہا تھا جو پاکستان کو اس کے دل سے نکالنے میں وہ قلیدی کردار اب بھی ادا کر سکتا ہے اس کو ایک کالی لگا دی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ملک میں انتخابات ہونے ہیں تو یہ تو ایک عام طریقہ اکار ہے جب سرویز ہوتے ہیں لوگوں کی رائے معلوم کی جاتی ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں لوگ کیا ان کے ذہن میں ہے اور ہمیں تو ایسے بھی معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو سرویز ہو چکے ہیں اور ابھی کے جشن میں جو جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں ورکرز ہیں جو ہر شہر میں جس تعداد میں نکلے ہیں حالانکہ دفعہ ایک سو چوالیس لگائی گئی تھی ہر جگہ پر کہ جی آپ تین سے زیادہ بندے کٹھے نہیں ہو سکتے ان لوگوں نے اس دفعہ ایک سو چوالیس کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر وہ نکل کر آئے ہیں بلکہ ایک تو بلکہ میں نے ایک یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ ایک کومنٹ دیکھا تھا جس میں ایک بندے نے اپنے آپ کو امریکن فلیگ میں لپیٹا ہوا تھا لیکن اس کو کسی نہیں کچھ نہیں کہا جس نے امریکن فلیگ میں لپیٹا ہے لیکن جو لوگ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے گھوم پی رہے تھے ان کو مار پیٹ رہے تھے ان کو گسیٹ رہے تھے ان کے وہ جھنڈے چھین رہے تھے اور ان کو جناب جیلہ میں بھیج رہے تھے یعنی اس رائج ہے کہ امریکہ کا جھنڈا ٹھیک ہے امریکہ پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ جس چیز کی ترجمانی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں یہی بات بار بار امران خان کہتا رہا ہے اپنے تقاریر میں ہمیں انہوں نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے اور یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم واقعی امریکہ کے غلام رہ گئے ہیں اور امریکہ کے اس میں حمایت میں آپ نعرے لگائیں تو آپ کوئی کچھ نہیں کہے گا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نعرے لگائیں تو پکڑ کر آپ جیل میں ڈال دیں گے جتنے طریقوں سے انہوں نے امران خان کو اس پورے پروسس سے ہٹاری کی کوشش جو کر رہے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ امران خان لوگ دلوں پر حکمرانی کر رہا ہے وہ ان قسم کے ہتھکنڈوں سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس لحاظ سے یہ جو بھی کوشش کر رہے ہیں یہ دراصل ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں اور اس سے بدقسمتی سے ہمارا ملک اور مشکلات سے دوچار ہوگا جی میں تھوڑا سا ایڈ آن کر دوں آپ کی جو آپ نے باتیں فرمائی بلکل صحیح فرمار یہ طرف سے حکم آیا ہے رانہ سناللہ کو بھی آسیم ملی کی طرف سے حکم آیا ہے کہ تم یہ بیان دے دو اس لیے بیان دینے سے تو فرق نہیں پڑے گا ایک تو یہ میں آپ بتا دوں کسی قسم کی لوگ اس غلط فہمی میں نہ ہو کہ آسیم منیر نے یہ کرای فروری میں ہائی کورٹ نہیں سنے گا بیل کی سپریم کورٹ اس کو نہیں لے گا ایک فرنیمنٹل رائٹس جو کہ ساری پاکستان کو افیکٹ کرتی ہے اس کے بیسس پہ سو موٹو لے کے لے لیکن وہ دیکھتے ہیں وہ لے گا کہ نہیں ایک ویسے چھوٹی سی جو کہتے ہیں ہلکی سولہ مئی کو آخری اس کی ہیرنگ کی تھی اس چھے میمبر بینچ نے وہ سر فکس ہو چکا ہے اور وہ بھی میرا خیال ہے کل جو ہے وہ جو کہ پاکستان میں آج ہو چکی ہے وہ بھی سنا جائے گا تو ایک طرف سے تھوڑا پوش بیک آ رہا ہے ہمیں لگتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے لیکن اسلام آد ہائی کورٹ اور باقی جگہ سے بہت بڑی بیریرز ہیں عمران چونکہ قید میں تو وہ جناب نیب کے کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتا نیب کہتی ہے جی ہمارے کورٹ میں پیش نہیں ہوا اس کی بیل کینسل کر رہے ہیں وہ یہ ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ادھر سے اس کو بیل مل جائے تو یہ پھر نیب کے کیسز میں اس کو واپس ارسٹ کر لی ایک جو آپشن جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی آرٹیکل فورٹی فائیو کے تاک پریزیڈ الوی پارڈن کر سکتے ہیں کسی بھی قیدی کو کسی بھی دعوی ہے کہ جناب انتخابات فروری میں ہوں گے پہلی تو بات یہ ہے کہ چونکہ اسمبلی جو ہے نو اگست کو ڈیزول ہوئی تھی تو انتخابات کانسٹیچوشن کے مطابق اکتوبر میں ہو جانے چاہیے کیونکہ وہ تو نائنٹی ڈیز کا جو ہے وہ کانسٹیچوشن نے فکس کیا ہوا ہے تو اب یہ لوگ اگر یہ دعوے کر رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں کہ جناب وہ فیبروری میں کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے جیسے آپ نے فرمایا اور میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ انتخابات پاکستان میں اگلے دو تین سال میں کوئی نہیں ہونے والے اگر ان کا پلان چلے بالکل اگر ان کا پلان چلے تو اگلے دو تین سالوں میں کوئی انتخابات کرنے کا ان کا ارادہ نہیں ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ آسیم منیر ہی ہے اور اس کے ساتھ جو چند جرنیل ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اگلے دو تین سالوں میں وہ باہر سے اتنا پیسہ لے آئیں گے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کر پائیں گے اور ان دو تین سالوں میں لوگ جو ہیں عمران خان کو بھول جائیں گے جیسے اس کو پی سی بی کی کمینٹری سے نکال دیا کہ اس کی شکل ہی نہ نظر آئیں بلکل جو ہے جو جو 1992 میں پاکستان نے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا تھا اس میں تو عمران خان تو اس وقت پاکستان ٹیم کا کیپٹن تھا اس کو بھی جو ڈاکیمنٹری نے بنائی ہے اتنی مسے کا خیز بات ہے کہ جو اس پورے کھیل کا ہیرو تھا اس کو بیج میں سے نکال دیا ہے یعنی پتہ نہیں کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں کیا گھوم پھر رہی ہیں باتیں کس دنیا میں یہ لوگ رہ رہے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے وہ عمران خان کے ریپٹیشن کو ڈیمیج کر سکیں گے یا وہ لوگوں کے ذہن سے نکل جائیں گے یہ بلکل خام خیالی ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہو لیکن میں جو ارز کر رہا تھا کہ دیکھئے اگر یہ لوگ نوے دن میں الیکشن نہیں کراتے تو یہ کونسٹیوشن کے خلاف جا رہے ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے ان وائلیشن آف تا کونسٹیوشن ابھی یہ جو نئے جو پرائم منسٹر کیئر ٹیکر جو اپوائنٹ ہوئے یا سیلیکٹ ہوئے ہیں انوار کاکر صاحب آپ تو ان کو ذاتی طور پر جانتے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ الیکشن کی ڈیٹ کیا ہے تو انہوں نے کہ مجھے تو نہیں پتا یہ تو الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی بنیادی ذمہ داری از اکیر ٹیکر پرائم منسٹر ہی یہی ہے کہ آپ نے نوے دن کے اندر انتخابات کرانے ہیں لیکن بات یہ ہے یہاں ہے کہ کون اس کو لے کے آئے ہیں وہ تو آرمی لے کے آئی ہے اس کو یا کاکر صاحب آسیم منیر اس کو لے کے آیا ہے اور ان کو لے کے آنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ بلوچستان میں جو بہت سارے مادینیات ہیں اور بہت سارے جو ریسورسز ہیں جن کو انہوں نے عربوں کے ہاتھوں یا کچھ اور ممالک کے ہاتھوں کوڑی داموں بیچنا ہے اور انہیں پیسہ بنانا ہے اور وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ جنہی ان مادینیات سے وہ اتنا پیسہ نکال لیں گے کہ جناب ملک کی اکانومی سنبھال سکیں گے تو وہ بلکل ملک میں سیاسی استحقام نہ قائم ہو اور سیاسی استحقام صرف اسی حالت میں آ سکتا ہے جبکہ ملک میں فری اینڈ فیر اینڈ مانیٹرڈ سپروائز انٹرنیشنلی سپروائز الیکشنز ہوں تاکہ الیکشنز میں کوئی دھاندلی نہ ہو الیکشنز ٹائم پر ہوں اور کسی کو خامخہ جو ہے اس پروسس سے الیمنیٹ نہ کیا جائے اور وہ تو پی ٹی آئی کو اور امران خان کو مائنس کرنے کے چکر میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں گے تو امران خان ایبسلوٹلی سویپ کرے گا ان پولز کو اس کو تو میجورٹی تو کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ سیٹیں ملیں گی پارلیمنٹ میں اور وہ پھر کانسٹیوشن میں ایسی ایمینڈمنٹ لا سکتا ہے جس کے تحت یہ جو ادارے اپنے حدود سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں ان کو کنٹرول میں لائے جا سکے تو اگر پاکستان کو بچانا ہے تو اس کی لیے یہی راستہ ہے کہ بھی فری اینڈ فیر الیکشن ہوں لیکن میں اس کو بھی ایک سمجھتا ہوں کیونکہ پاکستان میں بنیادی مسئلہ پاکستان کے اس نظام کا ہے جو کوئی جو بلکل کوئی مار میں جو لگے ہوئے ہیں اور جو بیرونی طاقتوں کے غلام ہیں جب تک اس نظام کو نہیں ختم کیا جائے گا اور نیا عادلانہ نظام قائم نہیں کیا جائے گا بدقسمتی سے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ یہ ملک جو ہے کہیں بلکل انہوں نے کہا کہ بتائی کہ کتنے لوگ موجود تھے پھر اس کی پریس کانفرنس کی بات کی یہ بہت بہت ہی میجر ایشوز ہیں اور تیسرا اس کے ساتھ جو لگاوا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے نیشنل اسیمبلی کی وہ پریزننٹ دیتا ہے حالانکہ انہوں نے ایک بل پاس کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اگر پریزننٹ دیتا ہے تاریخ تو یہ چیلنج ہو جائے گا اور یہ سپرین کورٹ میں جائے گا پھر دیکھیں کہ اس کا کیا فیصل ہے تو ایک یہ چیز ہے پریزننٹ کے ہاتھ میں کہ can give the date of the منصور علی خان جو کہ میری نظر میں ایک بکا ہوا صحافی ہے بتاتا آپ کو independent ہے نہیں وہ بھی ان کا ٹاؤٹ ہے آئی ایس آئی اور فوجیوں کا وہ کہتا ہے کہ 80% جو ہے عمران کو ووٹ دے رہے شاید اور اگزائی ہے تو پرینیل پیٹیشن فائلر لیکن اس نے ایک پیٹیشن فائل کر دی ہے پبلک انٹریس لیٹیگیشن کے لیے سپریم کوٹ میں جس میں اس نے کہا ہے کہ جو ایکچول ڈسلوشن ہے شباز شریف کی اسیمبلی کی وہ چار دن پہلے اس کے ایکچول درانیے سے کیسے کر سکتا ہے وہ کیا وجہ تھی وہ کون سی ضروریات تھی کیا کوئی امرجنسی کوئی ارجنسی آگئی لیکن وہ اس لیے کیا کہ اس نے پیٹیشن فائل کیا سپریم کوٹ پتہ نہیں وہ کوئی سپریم کوٹ اس کو سنے گا یا نہیں سنے گا لیکن یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور آپ نے جو یہ اسی فیصد کی نائیم کا سیکنٹیو ہے اس نے بھی اپنے ایک انٹریو میں کہ تو تھرڈ جائز سے بھی زیادہ امران کی ہے تو سر یہاں ایک جگہ تو ہمیں عوام کی یہ آواز نظر آ رہی ہے دوسری جگہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہر جگہ سے راستے بند کیے جا رہے ہیں امران کے اوٹس کے ای سی پی سے تو اس راستے یہ یہ جو بلکل ایک جنبچ بند ہے گلی بند چکی ہے اس سے باہر کیسے نکلے گے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر وہ سارے دروازے بند کر دیں گے تو یہ بلکل پریشر ککر والی سیچویشن ڈیویلپ ہوگی اور پھر اس سے یہ پریشر ککر پھٹے گا یہ تو میں بلکل کلیرلی دیکھ رہا ہوں کیونکہ جتنا ظلم کر رہے ہیں ابھی ہم نے دیکھ لیا نا چودہ اگست کو انہوں نے کوشش کی پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو دبا کے رکھیں اور ان کو باہر نہ نکلنے دیں اور ان کو پی ٹی آئی کے جھنڈے نہ لہرانے دیں لیکن لوگ پھر بھی نکل کر آئے ہیں اچھا دیکھ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ریلی سے جو ہے نا وہ معاملہ سالو نہیں ہوگا یہ ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ کی ضرورت ہے اور جب تک ہمارے لوگوں میں یہ کنسسٹنسی نہیں پیدا ہوگی کہ وہ بار بار جو ہیں اس قسم کے جو وحشیانہ جو قوانین ہیں جو ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے جو ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے خلاف وہ آواز نہیں اٹھائیں گے اور اس کے خلاف وہ باہر نکل کر نہیں آئیں گے تو بدقسمتی سے ان کو اور بھی دباتے ان کی بیٹیاں اغوا کر لی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ جو درندگی کی جا رہی ہے یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا بلکہ بہت کم ممالک ہیں جہاں پر ایسا کچھ ہوتا ہے یہ صرف ہم سنتے آئے تھے کہ یہ انڈین آرمی مقبوضہ کشمیر میں کر رہی ہے اور آج بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہی ہماری مائیں اور ہے ایسے لوگوں پر جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے یہ نہیں چھوٹ سکتے لیکن اس وقت ہماری بھی ذمہ داریاں خاص طور پر جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ بھئی دیکھئے جب تک وہ آواز نہیں اٹھائیں گے وہ حمد نہیں کریں گے وہ خوف کے بت نہیں توڑیں گے تو بدقسمتی سے تبدیلی ملک میں نہیں آئے گی اور ان کے حقوق ان کو نہیں ملیں گے اور ملک کے حالات اور خراب ہوتے چلے جائیں گے ظاہر ہے کہ یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے لوگوں میں حمد پیدا کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر اس میں کنسسٹنسی ہو تو پھر امید کی چاہتا ہوں پھر آپ کی رہے ایک سر میں یہ سکرین شیئر کر رہا ہوں ایک خاتون ہے ختیجہ جنہوں نے کہا کہ آج سے دس سال پہلے ایجپٹ میں جو ان کا ربا الادوائیہ سکوئر تھا کائرو میں پچاسی آزار لوگ وہاں موجود تھے ان کے اوپر ایجپشن پولیس نے اور ان کی فوجیوں نے حملہ کیا اس کے اندر اسی طرح جمہوریت کے لیے جنگ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو اس کا حال ہوا ہے انہوں نے ٹیئر گیس فائر کیا لائیو بولٹس فائر کی اور اس کے نتیجے میں سر وہاں پر نو سو کے قریب لوگوں کو مار دیا گیا اور جب لوگوں کو جب یہ ہو رہا تھا تو لوگوں نے کہا اچھا بھئی اتجاج نہیں کرتے ہم جاتے ہیں تو جب وہ وہاں سے جا رہے تھے ان کو فوج کے سنائپرز نے جو ان کے اندر میرا خیال ہے لیڈرز ہوں گے ان کو مار کے گولیاں مار کے کر دیا مسجد کو جلا دیا گیا بوڈیز کو جلا دیا گیا اور اس کے اندر لوگ ابھی تک موجود تھے جو ان کی فوج تھے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم سائن کرو ڈیتھ سرٹیفیکیٹ کہ یہ یہ کسی گولیس ہی نے مرے یہ آم تبئی موت مرے ہیں اگر آپ کو ان کی بوڈیز تدفین کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی شکلیں اس وقت وہ کہتی ہے کہ ساٹھ ہزار سے زیادہ پولیٹیکل پریزنرز ہیں ایجپٹ کی جیلوں میں جن کو بالکل بسک ہیومن رائٹس نہیں مل رہی ابھی بھی اس دس سال پہلے سے جو مسیکر ہے ربا کا وہ ابھی تک نہیں ہے وہ اس نے بات یہ بتانے کی کوشش کی کہ یوکے یوئیس میں کہتے ہیں اس کے بعد انگلینڈ نے پچاس ملین پاؤنڈ دیے اور ساڑھے تین سو ملین پاؤنڈ کی ہتھیار کو کیے اور یہ سی سی ہے بورس جانسن کے ساتھ اور ابھی ان کا جو موجودہ پرائیم منیسٹر ہے سر میں یہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات اس لیے کی کہ لوگوں کو میں یہ اس کو ریموو کرتا ہوں کہ ہمیں یہ ذرا آگے چل کے دیکھیں یہ ہمیں یہاں لے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اور آپ نے جکانا کہ بڑا حجوم آئے تو بڑا حجوم آئے تو یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مار دیں جلا دیں فیملیوں کو کہیں یہ ایسے کرو ورنہ تمہیں باڈی نہیں ملے گی جس طرح ورسلان کے بچے کا باپ کا ہم نے دیکھا کہ جی کہو کہ یہ دفعہ نوگے تو ہم کہیں اس طرف تو نہیں جا رہے ہیں اور آسیم منیر جو ہے وہ اس قسم کی بربریت اسی فوج کے ساتھ جو اپنے آپ کو کہتی ہے ہم ہم نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے آئین کا دفاع کرنا ہے یہ میں کانٹیکس دینا چاہ رہا تھا لوگوں کو اور آپ کی رائے مانگنا چاہتا اس پر اچھا ہوا کہ آپ نے یہ جو ربا الادویہ کا جو مسیکر تھا جو ایجپشن آرمی نے پرپٹریٹ کیا تھا چودہ اگست کو اس کو دس سال مقابل ہو چکے ہیں اور وہاں پر انہوں نے نو سو نہیں بلکہ کئی ہزار لوگوں کو شہید کیا ہمارے تو ایجپ میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں ہمیں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ اتنا گھنانا تھا بلکہ جب ان لوگوں کی تدفین ہو رہی تھی جب ان کو دفنائے جا رہا تھا اس وقت بھی ایجپشن آرمی نے آ کر وہاں پر بھی لوگوں کو شہید کیا یعنی وہ کبرستان میں تھے تب بھی انہوں نے گولیاں چلائیں میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر تھوڑا سا جو ہے پاکستان اور ایجپٹ کے حالات میں جب ایجپٹ پہ ایجپشن آرمی نے اس قسم کی بربریت کی تو ان کو فوری طور پر امریکہ برطانیہ سعود ارابیہ یونائٹیڈ اراب امریکس نے بلین اف ڈالرز دی بلین یہ میسیکر پرپٹریٹ کرنے کے بعد ایجپٹ کے انہوں نے سی سی کو شاباش دینے کے لئے تم نے بہت اچھا کام کیا ہے اور تمہیں جو ہے یہ بخشیش دے رہے ہیں ایجپٹ میں یہ بندہ دس سال سے لگا ہوا ہے یہ بھی یہی قسم کے جو پلانز بنائی ہوئے تھے جو کہ آج کل ہمارے آرمی والے باہر سے پیسہ آئے گا اور ہم ملک سویٹسر لینڈ بنا دیں گے ایجپٹ میں انہوں نے یہ پچھلے دس سالوں میں سی سی نے ایک نئی کیپٹل سٹی بنانا چاہتا ہے فیفٹی ایٹ ٹو سکسٹی بلین ڈالرز وہ ڈبو چکے ہیں ابھی تک ان کی کیپٹل سٹی کمپلیٹ نہیں اور یہ کانٹریکٹ سب ان کے آرمی کے لوگوں کے پاس ہے انہوں نے دس بلین ڈالرز خرچے سویس کنال کو بڑھا کرنے کے لئے اس سے کوئی ریونیوز نہیں بڑھے وہ ٹویٹی فائی جو بنیادی فرق ہے پاکستان اور ایجوٹ میں وہ یہ ہے کہ نمبر ایک وہ جو تھے مسلم برادر ہورڈ اور ڈاکر محمد مرسی کی جو حکومت تھی ان کو اتنی سپورٹ عوام میں حاصل نہیں ہے جتنی کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو حاصل ہے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی سمجھتا ہوں مجھے مکمل یقین ہے کہ ابھی بھی پاکستان کی آرمی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہے اور ہماری اولین ترجیح وہ پاکستان ہے نہ کہ کسی کا ذاتی مفاد دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں دیکھیں لوگ پاکستان میں ان کے پاس یہ تو آپ کو بتا سکتا ہوں مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے میں پیدا ہوا تھا کے پی کے میں لوگوں کے پاس اسلحہ موجود ہے اگر وہ اس قسم کی پاکستان آرمی کوئی حرکت کرے گی تو میں یقین سے پاکستان آرمی میں سب لوگ اس کو سپورٹ کریں گے دیکھیں ہم نے دیکھا تھا نا 1971 میں جب یاہیہ خان جو اپنی بدماشی کر رہا تھا اس پاکستان میں اس وقت دیکھیں لیفٹیننٹ جنرل سابزادہ یکوب علی خان جو وہاں تھا مارشل آب ایڈمیسٹریٹر تھا اس پاکستان میں اور ایڈمیرل احسن دونوں نے یاہیہ خان کو کہا کہ تم ملیٹری آپریشن مت کرو اگر تم نے یہ ملیٹری آپریشن کی تو اس سے تم سمجھ جاؤ کہ یہ ملک ٹوٹ جائے گا ظاہر ہے کہ ان کی بات یاہیہ خان نے نہیں سنی لیکن جو ہوا ہمیں پتہ ہے اس کے بعد پھر حالان کے میں سمجھتا ہوں کہ یاہیہ خان جیسے اور اس کے ہواری جو تھے ان پر غداری کا مقدمہ چلانا چاہیتا ان کو کوٹ مارشل کرنا چاہیتا یہ تو نہیں ہوا لیکن اس وقت ہم نے دیکھا نا کہ بریگیڈیر علی اور لیٹننٹ کرنل اور کرنل علیم افریدی جیسے بھی تو آفیسر موجود تھے وہ بھی اٹھ کر کھڑے اور انہیں مجبور کیا اس کو یاہیہ خان کو ریزائن کرنے پر تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان کے عوام میں اور ایجپشن عوام میں بہت فرق ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کو بہت سپورٹ حاصل ہے اپنے عوام کی بلکہ اس کو ساری دنیا کے مسلمان کی سپورٹ حاصل ہے یعنی آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں عمران خان کو ساری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں بڑی عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں محمد مرسی ایک محدود اس میں دائرے میں کام کر رہا تھا تو اس لحاظ سے دو ممالک ہیں حالانکہ یہ پاکستان کو اسی طرف دھکیل رہے ہیں یہ چند مہینے پہلے اس کا حسین حکانی کا اس کے اوپر سی این این پر انٹریویو تھا کرسچین امنپور کے ساتھ وہ بات سوالات کر دی حسین حکانی نے یہی کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کو ایجیپ کا موڈل اڈاپٹ کرنا چاہیے وہ اس نے کہا اسی طرف سجیسٹ کر رہا تھا کہ تم اسی طرف جاؤ امریکہ تمہیں سپورٹ کرے گا لیکن پاکستان کے حالات ابھی تک کم از کم الحمدللہ وہ ایجیپ کے حالات سے مختلف ہیں اس لئے اس حد تک جرعت نہیں کر سکتے سر یہ بہت ہی آپ نے بات کی اس سے ایک خطرہ بھی بہت ہے اور میں بار بار وان کر رہا ہوں میں یہ وان کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ تو بنگش ہیں آپ تو ایسے علاقے کہیں جہاں کہ بہت ہی زیادہ جنگ جول ہوگئے اگر کسی نے ہتھیار اٹھا لیے نہ اور اس کا پیغام بھیجوایا کہ کسی اور کے ثرو کہ مہدی صاحب سے کہیں جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ فوج کے جو ریٹائر افسر ہیں بکے ہوئی ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے پر کیا گزر رہی ہے انہوں نے کسی اور کا حوالہ دے کے مجھے بتایا کہ اس افسر کی یہ افسر ہے ہوج کا اس کی بیوی اس کی بیٹی اور اس کی بہو تینوں کو اٹھا لیا گیا اور پندرہ پندرہ لاکھ روپے دے کے اس نے ان کو ریلیز کروایا پولیس سے آرڈر آپ کو پتہ ہے کہاں سے آئے تھے تالیس لاکھ روپے دے کے اسے اور کہا کہ مہدی صاحب سے کہیں کہ میں صرف اس چیز کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو تو سر اس قسم کی جب حرکتیں ہوں گی اور اس قسم کا غصہ اور نفرت پوجی افسروں میں ہے جو کہ بیچارے کچھ کر نہیں سکتے ریٹائر اور جوان اور انسیو جیسیو تیس لاکھ ہیں یہ بائید برگری محمود نے بتا کہ وہ تو ان کے گھر کی عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں پتہ نہیں کئیوں کے ساتھ زیادتی بھی کی ہوگی مجھے نہیں پتہ ان کے ساتھ نہیں ہوئی تو اگر انہوں نے سر کل کو ان میں سے یا کسی اور نے کسی فوجی افسر کی بیوی کو اغواہ کر لیا کسی کی بیٹی کو اغواہ کر لیا کسی کے بیٹے کو اغواہ کر لیا کہ تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو کسی پولیس افسر کی بیوی بیٹی بہو کو اغواہ کر لیا کسی جج کی کسی بیوروکرائٹ کی اور اس کو جناب مارا دھمکایا ٹورچر کیا خدا نہ خاصتہ کچھ بہو بیٹا اس طرح کیا جائے وہ خود شاید بالکل انوسنٹ ہو فوجی کپتان میجر کرنل برگیڈیر ہو سکتا ہے عمران کا سپورٹر لیکن صرف اس کو اس لیے کیا گیا کہ اسے فوجی وردی پہنے گی تو سر یہ تو پھر ایسی تباہی آئے گی زفر بھائی کہ ہی تو رک نہیں سکے گی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ یہ سیچویشن اس ڈائریکشن میں نہ جائے خدا نہ کرے کیونکہ پھر اس ملک کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہے گی لیکن یہ بھی لوگوں کو ذہن میں ڈالنا پڑے گا کہ جس طریقے سے حالات ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کیونکہ دیکھئے کوئی بھی معاشرہ جو ہے نا وہاں پر جب تک سیاسی استحقام نہیں ہوگا وہاں پر معاشی استحقام نہیں آ سکتا اور اس وقت پاکستان کی جو حالت ہے معاشی طور پر وہ اتنی بری ہو گئی ہے کہ معلوم نہیں کہ یہ اگلے سال جو انہوں نے انٹریسٹ پے کرنا ہے یہ کہاں سے پیسہ لے کے آئیں گے یہ بالکل غلط سوچ ہے کہ جناب باہر سے پیسہ آئے گا اور اس کے ذریعے ہم جو ہیں اپنے انٹریسٹ جو ہے وہ ہم پے کر پائیں گے وہ نہیں کر پائیں گے باتیس بلین باتیس بلین نہیں ہے ان کے پاس اور ابھی تو مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ جو پاکستانی جو بھیجتے تھے ماں سوائے ان بیچاروں کے جو کہ ان کی بہت ہی مجبوری ہے کیونکہ وہ ان کے لوحاکین ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں باقی تو اور آرڈی ہمیں پتا چل گیا کہ سر ساترہ فیصد کم ہوئی ہے بلکل اور اسی طرح ایکسپورٹ جو ہیں بلکل ختم ہو گئے ہیں تو یہ سارے جو انڈیکیٹرز جو ہمیں دکھاتے ہیں کہ یہ ایکانومی جو ہے بلکل سٹینڈ سٹل ہونے والی ہے بلکہ بینکرپ ہونے والی ہے تو اس وقت جو جو لوگ ڈیسیزن میکرز ہیں پاکستان میں ان کو اس پر سوچنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں اس قسم کا انتشار پیدا ہو جائے اور وہ اگر پانچ دس ہزار بیس ہزار پندرہ ہزار لوگوں کو مار بھی دیں لیکن وہ حالات سنبھال نہیں سکیں گے خدا کے واسطے اس ملک کا سوچیں صرف اپنا نہ سوچیں کیونکہ اگر یہ ملک نہیں رہے گا خدا نہ کرے تو ان کی بھی کوئی چیز نہیں چلے گی ٹھیک ہے وہ چند لوگ بھاگ جائیں گے ملک سے لیکن یہ کہ ملک مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا اور پھر ان لوگوں سے حساب لیا جائے گا عاصم منیر کا سپوکس پرسن ایک جگہ کہتا ہے کہ دوسری طرف کیا کہتے جو اقتدار والے ہیں اس کو انٹریویور دینے والے کو کہتا ہے جو اقتدار والے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی عقل ہم سے کم ہیں ان کو ہم سے زیادہ پتا ہیں ان کے پاس زیادہ انفرمیشن ہے اس دھکن کو ملتان کا ڈھکن اس سے کوئی بولے کہ اللو کے چرخے تُو نے تاریخ نہیں پڑی پاکستان کی تجھے انڈیس سو اکتر نہیں نظر آیا اس وقت بھی تو تیرے جیسے ڈھکن بیٹھے ہوئے تھے جرنیل یایا عمر پیرزادہ حمید یہ سارے ان کو بھی سب خبریں زیادہ تھی نظر انہوں نے بھی فیصلے کیے کہ ہمیں پتہ اس پاکستان پہ کیسے ہم نے قابو کر رہے ہیں اس آدمی کو یہ سر ایسے زلیل گھٹیا کمینے سوچ والے لوگ ہیں جو کہ سوچتے سمجھتے ہوئے پاکستان کو آگ کی طرف جھونک رہے ہیں لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آسیب علی کو تم سے زیادہ پتہ ہے اس لیے کہ وہ آرمی چیف ہے وہ صدر تھا یا حمید چیف اور سراف تھا پیرزادہ اس کے ساتھ تھا مٹھا اس کے ساتھ تھا عمر اس کے ساتھ تھا انہوں نے ڈبو دیا آدھا ملک جسی دیکھئے یہ جو ہے نا جس کے زمجہ کی جو باتیں کرتے ہیں کہ اس کو ہم سے زیادہ معلوم ہے تو اس کا کیا یہ مطلب ہوا کہ وہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا دیکھئے اس کی مثال تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے عبلیس کے پاس تو بہت زیادہ علم تھا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر کاہم کیا ہوا تھا لیکن اس نے اسی عبلیس نے اسی زوم میں کہ میرے پاس تو زیادہ علم ہے میں کوئی غلطی کر نہیں سکتا ہوں دیکھیں اس دنیا جب تک یہ دنیا قائم ہوگی عبلیس پر اس پر اس کو مردود کہا جائے گا اس پر رجم کیا جائے جائے گا اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس رجیم کی اور یہ جو عبلیس ہے اس کو رجیم کہا گیا لائین کہا گیا ہے کہ وہ لانتی ہے تو دیکھئے اس کے پاس بھی تو علم کی کمی نہیں تھی علم کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ صحیح فیصلہ کر پاتے ہیں یا نہیں آپ صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں آپ آپ اپنے ملک کا اور اپنے عوام کا سوچ رہے ہیں یا اپنی ذات کا سوچ رہے ہیں ابلیس نے بھی تو اپنے ذات ہی کا سوچ تھا نا کہ جی میں بات یہ ہے نالج کا ہو نالج سے زیادہ آپ اس نالج کو صحیح طریقے سے استعمال کر صحیح فیصلے کر سکتے ہیں یا نہیں یہ بنیادی چیز ہے تو سر میں اگر آپ کے موہ میں الفاظ نہیں ڈالنا چاہتا لیکن میں یہ نائیم لودی جیسے لوگ رانہ سنا اللہ جیسے فوج ہے جو کہ اس دنیا میں ایک شیطانی دجالی آسی منیر جیسے لوگ جو ہیں اس کے حصے دار ہیں دیکھئے نا شیطان نے تو خود اللہ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے محلت دے تاکہ میں آپ جن جس بندے کے اور اس کے اولاد پر آپ اتنا فخر کر رہے ہیں تو میں ان کو بھڑکا ان کو وہ کروں گا بہلاؤں گا گمراہ کروں گا تو وہ تو اپنا کام کرتا چلا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اپنی ذاتی مفاد کے لیے اور یہ بدقسمتی سے جس قسم کے لوگ ہیں رانہ سناولہ یا زرداری شریف بغیرہ بلکل بلکل یہ سب دیکھیں نا یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی بھی عقل دی ہے کوئی بھی conscience دیا ہے تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ ہم کیا حرکتیں کر رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں کس قسم کے ہم فیصلے کر رہے ہیں کس قسم کے دیکھیں نا چاہے وہ رانہ سناولہ ہو یا شاباز شریف ہو ہم سب کو بتایا اپنے اپنے فرائض انجام نہیں دے رہی اس وجہ سے ملک کی یہ حالت ہو گئی ہے چاہے کسی وجہ سے بھی ہو ان پر پریشر ہو یا ان کے ذاتی کوئی کامپرومائز کیا گیا ہو لیکن جب تک لوگ جو ہیں چاہے ان کے پاس کتنا ہی علم کیوں نہ ہو ان کے پاس کتنے ہی پیسے کیوں نہ ہو اگر وہ صحیح فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالی کی گرفت سے نہیں بچ سکتے یہ تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے اس کے علاوہ اللہ تعالی ان کو اس دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے بہت سے واقعات ہیں ہمارے مشاہدے میں میں آپ کے میں بہوں گے جو لوگ اس قسم کے مظالم کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی گرفت یہاں بھی کر دیتا ہے اور بڑی سختی سے اور ان کو جس عذاب میں مبتلا کرتا ہے پھر وہ اللہ تعالی کی گرفت تو بہت مضبوط ہوتی ہے تو اس لحاظ سے میں ابھی بھی اگر یہ لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں یا ان کے علم میں ہو تو ابھی بھی ان کے لئے موقع ہے ورنہ وہ یہ جان لیں کہ دیکھیں جس طریقے سے جب فرعون غرق ہو رہا تھا سمندر میں تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ اب تم میں بلیو کرتا ہوں اللہ نے بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا بھی حشر یہی ہو سکتا ہے ٹھیک ٹھیک سیر بہت شکریہ بڑی مہربانی میں تو اس دعا سے اور اس سے انڈ کرتا ہوں کہ وہ دن نہ آئے خدا نہ خاصتہ کہ کسی ہمارے فوجی افسر ہمارا کوئی پولیس کا آئی جی ڈی آئی جی ایس ایس پی کوئی ہمارا سیشن جیج ایڈیشنل سیشن جیج کوئی ہمارا بیوروکرائٹ سیکیٹری ایڈیشنل سیکیٹری چیف سیکیٹری الیکشن کمیشن کا کہ خاندان کی کسی عورت کو کسی مرد کو کسی بچے کو کسی بیوی کو بیٹی کو بہو کو کوئی ایسا آدمی جو اتنی تیش میں جس کے ساتھ اتنا ظلم ہے اغوا کر لے اور ان کے ساتھ کر کے دنیا کو دکھائے اور اس کے بعد حالات کابو سے بار نے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں دن نہ دیکھنا پڑے اب تک کے لئے اجازت دیجئے گا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پرسوں بلند کرے جو قید میں مسئیبت میں ٹورچر میں ان کو حفظ و مان میں رکھ جیسے میں نے نیچے یہ لگایا ہے کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو آسم منیر کو ہٹانا ہے اور فیر ایڈ فری الیکشن کرانا ہے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد الہی آمین اسلام علیکم خدا حافظ